تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادم ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آئل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر خودشتہ جمعہ کو سیرت نبی کا مطالعہ ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اس تعلق سے میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس لئے بھی کہ سیرت جب ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں آپ کے شب و روز کے رات دل کے معمولات کا علم ہوگا سال میں مہینوں میں رات میں دن میں آپ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں معلومات ہوئی ربی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا ذکر نہیں ہے دن کا ذکر ضرور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ میں پیدا ہوئے اس تاریخ کو پیر کا دن تھا تو دن تو معلوم ہے کہ پیر کا دن تھا لیکن کون سی تاریخ تھی اس میں بڑا اختلاف ہے دو ربی اللہ علیہ وسلم کسی نے آٹھ ربی اللہ علیہ وسلم کسی نے نو ربی اللہ علیہ وسلم کسی نے بارہ اور بعد میں اس سے بھی آگے کی تاریخوں کا ذکر کیا ہے برعلمیوں کے سب سے بڑے عالم احمد رضا خان صاحب نے فتاوہ رضویہ میں آٹھ ربی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے لیکن اکثر مورخین نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نو ربی اللہ علیہ وسلم تھی اکثر صیرت نگاروں نے اس کو ذکر کیا ہے قادر سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت اللی العالمین میں علام الشبلی نے سیرت النبی میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں اور دیگر دوسری سیرت کی کتابوں میں محبتین علماء نے سیرت نگاروں نے نو تاریخ کو ذکر کیا ہے وفات کی تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اکثر موردخین اس طرف گئے ہیں کہ بارہ ربی اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو آپ اس پر غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سب سے اہم شخصیت ہے سب سے بڑی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے بندوں میں جن کا سب سے بڑا مقام ہے جو اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جو نور ہدایت لے کر آئے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا زندگی گزارنے کے رہنمہ اصول بتائے اور وہ ہدایت دنیا کے بسنے والوں کو تعلیم دیں کہ جو بے مثال ہیں اتنی بڑی ذات گرامی کی تاریخ پیدائش پر بھی اتفاق نہیں ہے تاریخ وفاق پر بھی اتفاق نہیں ہے کیوں اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے جن چیزوں کی اہمیت ہے انہیں باقائدگی سے بیان کیا گیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوپی چھوپی باتوں کو بھی ضبط کیا ہے نکل کیا ہے بخاری شریف میں چار پانچ حدیثیں ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں بات رکھی گئی تو کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہو گئے صحابہ نے لمحے دو لمحے کے لیے آپ کی خاموشی کو بھی نکل کیا بعد روایات میں ہے کہ آپ کے سامنے فلاں بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے تبصم فرمایا تبصم کہتے ہیں مسکرانے کو ایک توتہ ہسنا اور ایک توتہ ہے مسکرانا صحابہ نے آپ کے ہسنے کو بھی تحریر کیا ہے اور آپ کے مسکرانے کو بھی ذکر کیا ہے اور ہستے ہوئے کون کون سے دانت نظر آتے تھے ان کو بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض حالات رکھے گئے قرآن کریم کی تلاوت کی آپ کے صحابہ نے کی آپ کے کہنے پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا یہ مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحابہ کرام نے تحریر کیا ہے یاد رکھا اور جب ان حدیث کو بیان کیا ہے جن میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں لمبی حدیث ہیں لمبے احکام ہیں واقعات ہیں جب وہ واقعات کو بیان کرتے ہیں تو وہاں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توسم فرمایا مسکرائے آپ ہسے آپ روئے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا اور امت کو منتقل کر دیا آج ہم تک یہ چیزیں کیسے پہنچیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین نے بیان کیا محتیسین نے اس کو تحریر کیا اور ان کتابوں کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچیں اور سند کے ساتھ پہنچیں لیکن کسی ایک صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو یاد نہیں کیا حفظ نہیں کیا اسے ضبط نہیں کیا اس کو تحریر نہیں کیا آپ کی وفات کی تاریخ کو بھی اسی طرح کسی نے بیان نہیں کیا اور اس کو تحریر میں نہیں لے پیر کا دن تھا اس کو صحابہ نے بیان کیا حدیث میں اس کا ذکر آ گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تاریخ پیدائش اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سچی محبت کی جائے ایسی محبت جو اولاد سے بھی زیادہ ہو والدین سے بھی زیادہ ہو اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے لا يؤمنوا احدكم حتی اکونا احبہ الی میں والدہی وولدہی والناس اجمائی تم میں کوئی بھی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اصل یہ ہے محبتِ رسول اطاعتِ رسول ایمان بر رسول یہ بنیادی چیزیں ہیں وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کتاب کی پیروی کرنا اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ کی سیرتِ طیبہ اس سے ہمیں کوئی سروپار نہیں بس پیدائش کے دن کو متعین کر کے تاریخ کو اور اس کے لئے ہم جشن نکالیں جلوس نکالیں جھنڈیا لگائیں اور اسے محبتِ رسول کا نام دیں اور جو لینہ کرے اس کو کہیں یہ گستاخِ رسول یہ گستاخِ رسول ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے یہ آپ کو نہیں مانتا یہ کہا جا رہا ہے اور اب تو گالیاں تک دی جارہے ہیں گالیاں دی جارہے ہیں ابھی ویڈس اپ پر ایک بینر آیا بینر پر لکھا ہے وہابی حرامی یہ لکھا ہوا بینر میرے پاس بھی آیا ایک صاحب نے کل ذکر کیا تو میں نے کہا بھائی جس کے اندر جو ہوگا وہی تو نکالے گا جس کے پاس خیر کی بات ہوگی وہ خیر اپنی زمان سے نکالے گا اور جس کے ذہن و دماغ میں کالیاں اور گلازت ہوگی وہ کو نکالے گا تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ اور لکھ رہے ہیں آج اور بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں یہ خود اپنی ذات کے دشمن ہیں یہ کسی کو حرامی یا حلالی کہہ کر کوئی دنسلہ کا نقصان نہیں کر رہے ہیں اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں سمجھنا چاہیے لوگوں ہم کیا بور لائیں یعنی جو عید میلات عید میلات کب اجاز ہوئی ہے عید حدیث میں کی کتابوں میں عید الادھار عید الفطر کا ذکر ہے حدیث کی کتابوں میں دو عیدوں کا ذکر ہے ان کے مسائل بہن کیے گئے ہیں اسی طرح فقہ مذاہب اربعہ کی کتابیں آپ اٹھا لیجئے فقہ حنفیہ کی کتابیں ہوں فقہ شافیہ کی کتابیں ہوں مالکیہ کیوں ہنابلہ کیوں چاروں فقہی مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں اور یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان کتابوں میں بھی اول سے لے کے اخیر تک سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں کتاب التحارت سے لے کر اور کتاب الجنائز تک جملہ زندگی کے مسائل بیان کیے گئے لمبی لمبی بحیثیں کی گئے ہیں لیکن کسی بھی فقہی نے کتاب المیلاد اپنے کتاب میں ذکر نہیں کی کیوں نہیں کی ہے صحابہ اکرام اس عید کو نہیں جانتے تھے جو عید آج جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے جس کا شور مچایا جا رہا ہے اور جس کے لئے جشن کی تیاری ہو رہی ہے جلوس کی تیاری ہو رہی ہے اور اسے دین کا اور عجر و ثواب کا کام بتایا جا رہا ہے صحابہ اس نیکی کو نہیں جانتے تھے اور یقین کر لیجئے جس نیکی کو صحابہ نہ جانتے ہو وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتا وہ کام نیکی کا نہیں ہو سکتا جس نیکی کو صحابہ نہ جانتے ہو ایک دو تین چار نہ جانتے ہو یا سارے ہی نہیں جانتے تھے جمع صحابہ تمام صحابہ اس عید سے واقف نہیں تھے کیا ان کو بھی وہاوی کہو گے کیا ان کی لئے بھی اسی لفظ کا استعمال کرو گے نعوذ باللہ جس کا استعمال آج وہاویوں کے لئے کیا جا رہا ہے لیکن وہاوی کوئی مدد نہیں ہے وہاوی کوئی فرقہ نہیں ہے نہ کوئی مدد ہے نہ فرقہ میں نے کئی سار پہلے وہاوی کیا ہے اور وہاویت کسے کہا جاتا ہے اس کا ذکر کیا تھا جو نے کہ خطبہ میں مکمل یہ خطبہ اس پر موجود ہے تو میرے بھائیوں صحابہ اس عید کو نہیں جانتے تھے تابعین نہیں جانتے تھے ان کے بعد والے لوگ نہیں جانتے تھے محدثین نہیں جانتے تھے عیمہ اربعہ نہیں جانتے تھے یہ جتنے لوگ جنوس لکھل رہے ہیں اور جتنے لوگ جشن کی دہائی دے رہے ہیں اور جتنے لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں ان سے سوال کیجئے کہ تم اپنی قصد امام اکوہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف کرتے ہو بتاؤ انہوں نے بارہ ربی اللہ علیہ کو کیا کیا تھا کون سا میلات کیا تھا کون سا جلوس ہکالا تھا کہاں اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگائی تھی جھوٹی حدیثیں بڑی جا رہی اور اب تو قرآن مجید سے بھی استدلال ہو رہا اس میلات کے لئے قرآن مجید سے استدلال جس میلات وہ صحابہ نہیں جانتے تھے تابعین نہیں جانتے تھے محدثین جس سے واقف نہیں فقہا واقف نہیں صلحا واقف نہیں اس کے بارے میں قرآن پیش کیا جا رہا سورہ یونس کی ایک آیت ہے آیت نمبر اٹھاون جس میں اللہ رب العلوین نے ذکر کیا ہے کیا فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اس آیت میں رحمت کا ذکر ہے اللہ کے فضل کا ذکر ہے اور فضل الہی اور فضل رحمت کے نتیجے میں اتمنال انقلب اور خوشی کے خوش ہونے کا ذکر ہے کہ قلبی طور پر آدمی خوشی اور مسردت کا ادھار کرے فلیفرحو بس خوش ہو جاؤ یہاں کہاں جشنِ میلاد آگیا اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آیت کس پر نادل ہوئی آج کے لوگوں پر آج کے مولیوں پر نادل ہوئی ہے ان میلادیوں پر بدردیوں پر خرافاتیوں پر نادل ہوئی آیت نہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مطلب اور معنی سمجھا کیسے عمل کیا بتائے کوئی حمل صحابہ اکرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا اور اس سے پہلی جو آئے تھا ایک نمبر ستہاون اس میں کیا کہا گیا ہے یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعدتن من ربکم وشفاء اللی ما فی الصدور اے لوگو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے وہ نصیحت اتنی عظیم ہے کہ جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں یعنی قرآن کریم قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کریم اتاکہ انعام ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے اس پر خوشی کے اظہار کا ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیت تو دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھئے تو مطلب باضح ہے لیکن میں یہی سوال کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کو کیسے سمجھا جو شروع میں آیت میں نے پڑھئے سورہ نیسا کی بڑی اہم آیت ہے اور بیشتر تنازعات کو مسائل کو حل کرتی ہے وَمَنْ يُشَاقِفِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے بھی پیر بھی نہیں کرتا یا غیر مومنین کے راستے کی اتبا کرتا نُوَجْ لِهِ مَا تَوَلَّا ہم اس کو ڈھیلہ چھوڑ دیتے ہیں وہ جس جانب متوجہ ہوتا ہے اسی طرف لگا دیتے ہیں وَنُسْ لِهِ جَهَنَّم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَسَا اتْمَسِيرًا بہت پورا ٹھکانہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان کی پہلی بات ہدایت واضح ہو گئی اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے کتاب و سنت کی صورت میں قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ نے ہدایت پہنچا دی ہے بندوں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے اب جو شخص اس ہدایت پر عمل نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا اور مومنین کے راستے پر نہیں چلتا جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کون مومنین تھے ظاہر ہے صحابہ اکرام تھے حبو بکر و عمر و عثمان و علی عبد الرحمان انہ آف اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعی یہی لوگ تو تھے جنہیں اللہ نے مومنین کہا جو ان مومنین کے راستے پر نہیں چلا ان کے منحج اور اصولوں کو قبول نہیں کیا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مبلحی ما تولا و نسلحی جہنم ہم اسے اسی جانب لگا دیتے ہیں اس طرف وہ چاہتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم وساعت مسیرہ جہنم بہت برا ٹھکانہ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول امت میں سب سے افضل انسان کیا انہوں نے بارے میں ملوبر کو یہ سب کچھ کیا تھا میں حج کے موسم میں مدینہ منمرہ میں تھا بات آئی ہے تو واقعہ سنا دیتا ہوں اور اسی سے متعلق ہے مسیر نفری کے باہر باب البقی کے باہر ایک نوجوان عرب آلم تھا جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی تو ایک گجرات کا ایک ہندوستانی رڑکا وہاں وہاں ادھر ادھر کی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان صحابہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے چند سوالات کیے اسے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کو زیادہ محبت تھی یا تمہیں زیادہ محبت تھی یہ بتاؤ تو وہ شخص نے کہا اس نوجوان نے کہ نہیں حضرت ابوبکر کو محبت تھی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان سے زیادہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کتنا ہی بدقیدہ ہو تو وہ شخص نے کہا کہ جب ابوبکر صدیق کو تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو بتاؤ کیا انہوں نے ملاد منائے کیا انہوں نے جلوس نکالا کیا انہوں نے کوئی مجلس منقد کی کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائیں اب وہ خاموش ہے اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ خرافات ہو رہی ہے اور یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں ان پر جواب نہیں ان کے پاس پھر دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ عمر کو زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول سے یا تم کو زیادہ محبت تو شخص نے کہا کہ نہیں عزرت عمر کو زیادہ محبت تھی تو کہا انہوں نے ایک یہ سب کیا تھا یہ سب جلوس اور میلاد یہ سب کیا کرنے پھر تم کیوں کرتے ہو تو جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر جلوس نکالے بغیر میلاد کیے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے تو اس سے بڑا جھوڑا آدمی دنیا میں کوئی نہیں کیوں کہ صحابہ سے زیادہ مکمل ایمان تو دنیا میں کسی کا نہیں اور ہم الحمدللہ انہی کے راستے پر ہیں اگر صحابہ نے میلاد کیا ہوتا بارہ ربیل اول کو تو ہم بھی کرتے ہیں اگر صحابہ نے میلاد کی منقلت کی ہوتی تو ہم بھی کرتے ہیں اگر صحابہ نے بارہ ربیل اول کو بریانیاں اور کورویں اور کھانے بنا کر تخصیم کیے ہوتے غریبوں میں تو ہم بھی کرتے ہیں غریب بارہ ربیل اول پر لوگوں کو یاد آتے ہیں پورے سال یاد نہیں آتے ہیں غریب کو کھلانے کے لیے تو روزانہ کا روز مرہ کھلائیے غریب آپ کو کس نے کہا کہ سال میں ایک دفعہ کھلائیے روزانہ کھلائیے غریبوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے نکالیے خرص کیجئے تو صحابہ نے جو نہیں کیا صحابہ جس کو دین نہیں سمجھتے تھے وہ دین نہیں ہے اور صحابہ نے جو نہیں کیا وہ دین نہیں ہے اس لئے جان لیجئے کہ صحابہ نے مکمل دین پر عمل کیا اور ان کے سامنے یہ دین مکمل ہوا ہے صحابہ اکرام ہی کے سامنے مکمل کیا ہم نے آج کے دن آپ کے لئے دین اسلام کو مکمل کر دیا تو دین اسلام مکمل ہوا مکمل دین میں اس ملاد کا ذکر نہیں ہے ان جھنڈیوں کا ذکر نہیں ہے اس نظر و نیاز کا ذکر نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ کوئی شخص اگر ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں ہماری طرف سے کوئی حکم نہیں ہے ہمارا عمر نہیں ہے ہماری اجازت نہیں ہے ثبوت نہیں ہے ہماری طرف سے تو فَهُوَ رَدْ وہ قابلِ رَدْ ہے مقبول نہیں ہے مردود ہے دوسری حدیث ہے مَنْ عَلَيْسَ عَمْرِنَا حَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ ہمارے اس دین میں کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہے جو ہماری طرف سے نہیں ہے فَهُوَ رَدْ وہ مردود ہے قابلِ رَدْ ہے اس لئے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر کہ ہم آپ کی اتباہ کریں دل و جان سے آپ سے محبت کریں آپ کی صیرتِ طیبہ کا مستقل مطالع کریں آپ نے زندگی گزارنے کے جو اصول سکھا ہے ان کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کی ذاتِ مبارکہ پر کسرت کے ساتھ دلود و سلام پڑھیں روزانہ دلود پڑھیں جب موقع ملے تشہد کے بعد والا دلودِ عبراہیم جسے کہتے ہیں اسے پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بہت سی رحمتوں سے نوازے کا برکتوں سے نوازے کا عجر ہے من صلی اللہ علیہ وآخدتا صلی اللہ علیہ عشرہ جس نے ایک مرتبہ دلود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں ناجل کرتا ہے اس لئے خرافات سے بچیے بدعات سے بچیے دین میں نکالے ہوئے نئے کاموں سے بچیے دین کتاب و سنت میں ہے صحابہ کے تعامل میں ہے وہاں سے دین کو اخذ کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرنایا قول کولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ وَنِسَائِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ علیہ وآخدتا رسالت و نبوت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سچی محبت کی جائے ایسی محبت جو اولاد سے بھی زیادہ ہو والدین سے بھی زیادہ ہو اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے لا يؤمنوا احدكم حتی اکون احبہ الی مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِئِينَ تم میں کوئی بھی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اصل یہ ہے محبتِ رسول اطاعتِ رسول ایمان بررسول یہ بنیادی چیزیں ہیں وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کتاب کی پیروی کرنا اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ کی سیرتِ طیبہ اس سے ہمیں کوئی سروپار نہیں بس پیدائش کے دن کو متعین کر کے تاریخ کو اور اس کے لئے ہم جشن نکالیں جلوس نکالیں جھنڈیا لگائیں اور اسے محبتِ رسول کا نام دیں اور جو یہ نہ کرے اس کو کہیں یہ گستاخِ رسول یہ گستاخِ رسول ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے یہ آپ کو نہیں مانتا یہ کہا جا رہا ہے اور اب تو گالیاں تک دی جا رہے ہیں گالیاں دی جا رہے ہیں ابھی وارس اپ پر ایک بینر آیا ہے بینر پر لکھا ہے وہابی حرامی یہ لکھا ہوا بینر میرے پاس بھی آیا ہے ایک صاحب نے کل ذکر کیا تو میں نے کہا بھائی جس کے اندر جو ہوگا وہی تو نکالے گا جس کے پاس خیر کی بات ہوگی وہ خیر اپنی زمان سے نکالے گا اور جس کے ذہن و دماغ میں کالیاں اور غلازت ہوگی وہ کو نکالے گا تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ اور لکھ رہے ہیں آج اور بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں یہ خود اپنی ذات کے دشمن ہیں یہ کسی کو حرامی یا حلالی کہہ کر کوئی دنسلہ کا نقصان نہیں کر رہے ہیں اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں سمجھنا چاہیے لوگوں ہم کیا بور لائیں یعنی جو عید میلات عید میلات کب اجاز ہوئی ہے عید حدیث میں کی کتابوں میں عید الادھار عید الفطر کا ذکر ہے حدیث کی کتابوں میں دو عیدوں کا ذکر ہے ان کے مسائل بہن کیے گئے ہیں اسی طرح فقہائے مذاہبِ اربعہ کی کتابیں آپ اٹھا لیجئے فقہِ حنفیہ کی کتابیں ہوں فقہِ شافیہ کی کتابیں ہوں مالکیہ کی ہوں حنابلہ کی چاروں فقہی مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں اور یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان کتابوں میں بھی اول سے لے کے اخیر تک سارے مسائل بہن کیے گئے ہیں کتاب التحارت سے لے کر اور کتاب الجنائز تک جملہ زندگی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں لمبی لمبی بحیثیں کی گئے ہیں لیکن کسی بھی فقہی نے کتاب المیلاد اپنے کتاب میں ذکر نہیں کی کیوں نہیں کی ہے صحابہِ اکرام اس عید کو نہیں جانتے تھے جو عید آج جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے جس کا شور مچایا جا رہا ہے اور جس کے لئے جشن کی تیاری ہو رہی ہے جلوس کی تیاری ہو رہی ہے اور اسے دین کا اور عجر و سواب کا کام بتایا جا رہا ہے صحابہ اس نیکی کو نہیں جانتے تھے اور یقین کر لیجے جس نیکی کو صحابہ نہ جانتے ہو وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتا وہ کام نیکی کا نہیں ہو سکتا جس نیکی کو صحابہ نہ جانتے ہو ایک دو تین چار نہ جانتے ہو یا سارے ہی نہیں جانتے تھے جمعی صحابہ تمام صحابہ اس عید سے واقف نہیں تھی کیا ان کو بھی وہاوی کہو گے کیا ان کی لئے بھی اسی لفظ کا استعمال کرو گے نعوذ باللہ جس کا استعمال آج وہاویوں کے لئے کیا جارہا ہے لیکن وہاوی کوئی مدد نہیں ہے وہاوی کوئی فرقہ نہیں ہے نہ کوئی مدد ہے نہ فرقہ میں نے کئی سار پہلے وہاوی کیا ہے اور وہاویت کسے کہا جاتا ہے اس کا ذکر کیا تھا جو میں کہ خطبہ میں مکمل یہ خطبہ اس پر موجود ہے تو میرے بھائیوں صحابہ اس عید کو نہیں جانتے تھے تابعین نہیں جانتے تھے ان کے بعد والے لوگ نہیں جانتے تھے محدثین نہیں جانتے تھے عیمہ اربعہ نہیں جانتے تھے یہ جتنے لوگ جلوس نکال رہے ہیں اور جتنے لوگ جشن کی دہائی دے رہے ہیں اور جتنے لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں ان سے سوال کیجئے کہ تم اپنی قصف امام کو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف کرتے ہو بتاؤ انہوں نے بارہ ربی اللہ علیہ کو کیا کیا تھا کون سا میلات کیا تھا کون سا جلوس نکالا تھا کہاں اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگائی تھی جھوٹی حدیثیں بڑی جا رہی ہیں اور اب تو قرآن مجید سے بھی استدلال ہو رہا ہے اس میلات کے لئے قرآن مجید سے استدلال جس میلات وہ صحابہ نہیں جانتے تھے تابعین نہیں جانتے تھے محدثین جس سے واقف نہیں فقہا واقف نہیں صلحا واقف نہیں اس کے بارے میں قرآن پیش کیا جا رہا سورہ یونس کی ایک آیت ہے آیت نمبر اٹھاون جس میں اللہ رب العلوین نے ذکر کیا ہے کیا فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اس آیت میں رحمت کا ذکر ہے اللہ کے فضل کا ذکر ہے اور فضل الہی اور فضل رحمت کے نتیجے میں اتمنال انقلب اور خوشی کے خوش ہونے کا ذکر ہے کہ قلبی طور پر آدمی خوشی اور مسردت کا ادھار کرے فل یف رہو بس خوش ہو جاؤ یہاں کہاں جشن میلاد آگیا اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آیت کس پر نادل ہوئی آج کے لوگوں کو آج کے مولیوں پر نادل ہوئی ہے میلادیوں پر بدردیوں پر خرافاتیوں پر نادل ہوئی آیت نہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مطلب اور معنی سمجھا کیسے عمل کیا بتائے کوئی حمل صحابہ اکرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا اور اس سے پہلی جو آئے تھا ایک نمبر ستاول اس میں کیا کہا گیا ہے یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعدتن من ربکم وشفاء اللی ما فی الصدور اے لوگو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے وہ نصیحت اتنی عظیم ہے کہ جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے یعنی قرآن کریم قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے پرانے کریم اللہ کا انعام ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے اس پر خوشی کے اظہار کا ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیت تو دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھئے تو مطلب باضح ہے لیکن میں یہی سوال کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کو کیسے سمجھا جو شروع میں آیت میں نے پڑھ یہ سورہ نیسا کی بڑی اہم آیت ہے اور بیشتر تنازعات کو مسائل کو حل کرتی ہے وَمَنْ يُشَاقِفِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْقِ مَا تَوَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ہدایت کے بادے ہو جانے کے بعد جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وَيَتْتَبِعْ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان کی پہلی بات ہدایت واضح ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے کتاب و سنت کی صورت میں قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ نے ہدایت مہچا دی ہے بندوں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے اب جو شخص اس ہدایت پر عمل نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا اور مومنین کے راستے پر نہیں چلتا جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کون مومنین تھے ظاہر ہے صحابہ اکرام تھے حبو بکر عمر عثمان علی عبد الرحمن انہیں آف اور دیگر صحابہ عرضوان اللہ علیہ مجمعی یہی لوگ تو تھے جنہیں اللہ نے مومنین کہا جو ان مومنین کے راستے پر نہیں چلا ان کے منحج اور اصولوں کو قبول نہیں کیا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مبلحی ما تولا ونسلحی جہنم ہم اسے اسی جانب لگا دیتے ہیں اس طرف وہ چاہتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم وساعت مسیرہ جہنم بھگ برا ٹھکانہ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول امت میں سب سے افضل انسان کیا انہوں نے بار روی ملوبر کو یہ سب کچھ کیا تھا میں حج کے موسم میں مدینہ منمبرہ میں تھا بات آئی ہے تو واقعہ سنا دیتا ہوں اور اسی سے متعلق ہے مسیرہ نفری کے باہر باب البقی کے باہر ایک نوجوان عرب عالم تھا جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی تو ایک گجرات کا ایک ہندوستانی لڑکا وہاں وہاں ادھر ادھر کی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان صحاب نے اسے پکڑ لیا اور اسے چند سوالات کیے اسے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کو زیادہ محبت تھی یا تمہیں زیادہ محبت ہو یہ بتاؤ تو اس شخص نے کہا اس نوجوان نے کہ نہیں حضرت ابو بکر کو محبت تھی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان سے زیادہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کتنا ہی بدقیدہ ہو تو اس شخص نے کہا کہ جب ابو بکر صدیق کو تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو بتاؤ کہ انہوں نے محلاد منائے کیا انہوں نے جلوس نکالا کیا انہوں نے کوئی مجلس منقد کی کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائیں اب وہ خاموش ہے اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ خرافات ہو رہی ہے اور یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں انہوں پر جواب نہیں ان کے پاس پھر دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ عمر کو زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول سے یا تم کو زیادہ محبت تو شخص نے کہا کہ نہیں عزرت عمر کو زیادہ محبت تھی تو کہا انہوں نے یہ سب کیا تھا یہ سب جلوس اور میلاد یہ سب کیا کرنے ہیں پھر تم کیوں کرتے ہو تو جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر جلوس نکالے بغیر میلاد کیے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے تو اس سے بڑا جھوڑا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے کیوں کہ صحابہ سے زیادہ مکمل ایمان تو دنیا میں کسی کا نہیں ہے اور ہم الحمدللہ انہی کے راستے پر ہیں اگر صحابہ نے میلاد کیا ہوتا بارہ ربیل اول کو تو ہم بھی کرتے ہیں اگر صحابہ نے میلاد کی منظلس منقل کی ہوتی تو ہم بھی کرتے ہیں اگر صحابہ نے بارہ ربیل اول کو بریانیاں اور کورویں اور کھانے بنا کر تقسیم کیے ہوتے غریبوں میں تو ہم بھی کرتے ہیں غریب بارہ ربیل اول کو لوگوں کو یاد آتے ہیں پورے سال یاد نہیں آتے ہیں غریب کو کھلانے کے لیے تو روز آنا کا روز مرہ کھلائیے غریب آپ کو کس نے کہا کہ سال میں ایک دفعہ کھلائیے روزانہ کھلائیے غریبوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے نکالیے خرص کیجئے تو صحابہ نے جو نہیں کیا صحابہ جس کو دین نہیں سمجھتے تھے وہ دین نہیں ہے اور صحابہ نے جو نہیں کیا وہ دین نہیں ہے اس لئے جان لیجئے کہ صحابہ نے مکمل دین پر عمل کیا اور ان کے سامنے یہ دین مکمل ہوا ہے صحابہ اکرام ہی کے سامنے مکمل کیا اللہ نے وَاَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ ہم نے آج کے دن آپ کے لئے دین اسلام کو مکمل کر دیا تو دین اسلام مکمل ہوا مکمل دین میں اس ملات کا ذکر نہیں ہے ان جھنڈیوں کا ذکر نہیں ہے اس نظر و نیاز کا ذکر نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ کوئی شخص اگر ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں ہماری طرف سے کوئی حکم نہیں ہے ہمارا عمر نہیں ہے ہماری اجازت نہیں ہے ثبوت نہیں ہے ہماری طرف سے تو فَهُوَ رَدْ وہ قابلِ رَدْ ہے مقبول نہیں ہے مردود ہے دوسری حدیث ہے مَنْ اَحْدَصَ فِي عَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ ہمارے اس دین میں کسی نے کوئی ایسی چیزی اجازت کی ہے جو ہماری طرف سے نہیں ہے فَهُوَ رَدْ وہ مردود ہے قابلِ رَدْ ہے اس لئے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر کہ ہم آپ کی اتباہ کریں دل و جان سے آپ سے محبت کریں آپ کی صیرتِ طیبہ کا مستقل مطانع کریں آپ میں زندگی گزارنے کے جو اصول سکھا ہے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کی ذاتِ مبارکہ پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں روزانہ درود پڑھیں جب موقع ملے تشہد کے بعد والا درودِ عبراہیم جسے کہتے ہیں اسے پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بہت سی رحمتوں سے نوازے گا برکتوں سے نوازے گا عجر ہے من صلی اللہ علیہ وآخدتا صلی اللہ علیہ عشرہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں ناجل کرتا ہے تو اس لئے خرافات سے بچیے بدعات سے بچیے دین میں نکالے ہوئے نئے کاموں سے بچیے دین کتاب اس رنت میں ہے صحابہ کے تعامل میں ہے وہاں سے دین کو اخذ کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قول کولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا